دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بپاکی وزیر فیصل وارڈا کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے فیصل وارڈا کے خلاف درخواست امن ترقی پارٹی کے چیئرمن فائق شاہ نے دائر کی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن میں جالی حلف نامہ جمعہ کرایا جس کے بعد وفاقی وزیر صادق اور امین نہیں رہے درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا ہے کہ فیصل وارڈا کو جال سازی پر نا اہل قرار دیا جائے درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ دہری شہریت رکھنے پر دو سینیٹر کو نا اہل قرار دے چکی ہے الیکشن کمیشن فیصل وارڈا کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت تین فروری کو کرے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے